السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ لوگ میں آپ کا دوست آپ کا بھائی تارک محمود اے خان آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آج بہت جنہوں کے بعد ایک ویلوگ بنانے کا مجھے موقع ملا بہت کام میں مصروف تھا کیسز بہت زیادہ تھے بہت رشت تھا ایویڈنس کی کیس تھے ایرگومنٹس کی کیس تھے اس وجہ سے میں اپنے ویلوگ جو نہیں بنا سکا اس وقت میں فریر جو پار کے اس کے آگے سے گزار ہوں ایک تاریخی اسٹوریکل بیلڈنگ ہے بہت ہی اچھا جو ہے وہ یہاں کا سین ہے میں نے بلا اچھا سا صبح جو ہے اس کی ابتدا جو اچھا یہ آفیس آپ دی ڈیریکٹر جنرل پارکس ان ہری ہریٹیش پرپٹی کا جو آفیس ہے یہ دیکھیں فریر ہال جو ہے اس کو کہتے ہیں بڑی مشہور بیلڈنگ بہت ہی تاریخی عمارت ہے آپ دیکھیں آپ کو بچوں یہاں کرکٹ کھیلنا ہے آج شیٹیڈے ہے نا تو کیا نہیں آئی کیا نہیں آئی کرکٹ کھیل گے انجوائے کر رہا ہوں گروب ووک کر رہوں گے انجوائے کر رہوں گے بہت ہی تاریخی عمارت ہے لوگ بوک کر رہے ہیں چوگنگ کر رہے ہیں میں خود تو ٹریک کروں گے نہیں آف کھوٹ جانا ہے یہ اس کا ٹریک ہے لوگ یہاں پہ بوک کر رہے ہیں بہت ہی یہ دیکھیں آپ سیویر رول کو گاس جا ہے وہ یہ مجھے لگ رہا ہے ادم توجہی کا باس جا ہے کوئی دلچسپی جا ہے میرے خیال سے نہیں نہیں جا رہی جبکہ ان کو فنڈ آتا ہے فارمنٹ یو ایس سے بھی آتا ہے یوکے سے بھی آتا ہے اور یورپین کنٹی سے بھی آتا ہے اس ہیریٹیج کا انگریز بھادر ان کو فنڈ دیتا ہے لیکن کیا ہے دیکھیں اب اس کے حالت دیکھیں اب یہ پارک ہے یہاں پر اس کی حالت دیکھ لیں آپ لگ صرف یہ جو ہے کراچی کی مشہور و معروف جگہ ہے اس کو کہتا ہے فیریر ہال اس کا حال دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے یہ ارکی آپ نے ملک کیا آپ نمائند کی گرار ہے لوگوں سے یہاں پر ٹیوریسٹ آتا ہے اس کے اندر یہ یہ ٹیوریسٹ آتا ہے یہاں پر یہاں پر ٹیوریسٹ آتا ہے یہ دنیا بر سے ٹیوریسٹ جو اس جگہ کو دیکھنے کے لیے یہ آتا ہے کہ فیریر ہال سے بہت مشہور بیلڈنگ ہے اس کے جو مین جو گیٹ ساتھ ہیں اس کا بلکل یہ امریکن کانسٹرٹ کے سامنے اس کے اس کے ریزیڈنس کے سامنے بلکل آپ دیکھیں بہت ہی خوبصورتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ پارک جو ہے وہ پاکستان کے نمائند کی کرتا ہے یہاں پر لوگ جو ہے آتے ہیں آپ دیکھیں کمی آئیں آپ لوگ ٹوریسٹ آتا ہیں یہاں پر فیریر ہال کو دیکھنے یہ تاریخی مارد جو ہے دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس کا جو کچھ رہا ہے نا یہ دیکھا یہ اس کے یہ ہیریکٹیج والے جو ہے کام کا کب ست رہیں گے لوگ پرائی کب ست رہیں گے دنیا میں جائیں آپ تاریخی ماردوں کو دیکھیں کوئی سبائی ست رہے گا خیال نہیں ٹوریسٹ آتا ہے ہاں سے وہ لیکھنا ہے یہ کنکو کمس کم پانی دی دیا جاتا تو کمس کم یہ تاریخی مارد ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے دنیا بھر سے ٹوریسٹ آتے ہیں فیریر ہال کا دیکھنے کسی انگریز کے نام پر تا سور فیریر ہال کپسے پڑا ہویا ہے کپسے پڑا ہویا ہے اما دیکھتا ہوں اس کو آپ کچھرے کو اٹھانے کے لیے کون اٹھائے گا بھائی 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 سنگریزوں کو بلا لکھ کوئی اٹھا لیں گے میرے خلصے بھائی سنگریز بھائی جائیں کچھرے کو اٹھانے کے لیے آپ دیکھیں کتنے وہ پلاسٹکس کے بیگ پڑے ہیں اور یہ فریئر ہال جو ہے اس کا حال ہے جس کے نام پر فنڈنگ آتی ہیں ان کو یہ فریر ہول ہے پارس کی دیکھ بال کرنے والے جائیں ان کی ادم توجہ کی وجہ سے اس پارس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ نیچے آپ گوھر جگہ کچھا اندر آ رہا ہے یہ جگہ صرف فیملیز کے لئے پارک جگہ جگہ پلاسٹک کے بیک اور یہ نظر آ رہے گی یہ آجی فریر ہول ہے تاریخی امارت ہے اسٹوریکل پلیس ہے دعوت دیتے ہیں وزیٹرز کو کہ وہ آئے ہیں دنیاں بھر میں دیکھیں ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے کیا ہوا رہے ہیں کچھرہ دکھا رہے ہیں لوگوں کو بھائی کیا کر رہے ہیں آپ کم از کم جو ہے ایمان والی کو بات تو کریں سفائی کرنے کے لئے کتنے لوگ یہاں سیلنیاں لے رہے ہوں گے سفائی کرنے تو یہ یہ the glory of God and the memory of our comrades of the Paloch infantry group who lead down their levies سن یہ ان کی یاد کا بنایا گیا جی صرف فریئر کا نام پر رہی ہے فریئر یہ دیکھیں تاریخی مہرت ہے اس کا یہ سٹون ہے اور سامنے جو ہے بہت ہی پہوشریہ ہے ساتھ اس کے جو ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اقلے تو لیفٹ سائٹ پہ جو ہے پہ اینی سے آتا ہے اس کی شاملیں بلکل شہریٹن ہیں لکاجرم فانڈر آف پاکستان محمد علی چینہ صاحب یہ ریزیڈنس ہیں یہاں پہ کورنر پہ بلکل یہ گیسٹ آوس ہے اس کے بہت ہی اچھا ایڈیا لیکن اس کے سبائی جو ہے آپ پتہ نہیں بہت چاں انگریزوں کو بلانا پڑے گا آواری ٹاور بلکل اس کے فرنٹ پہ یہاں تے گے آواری ٹاور میں جو گیسٹ آتا ہے یہ آپ کو آواری ٹاور نظر آ رہا ہے اسی روڈ پہ دیکھیں یہ بلکل یہ آواری ٹاور کی بلڈنگ ہے یہ دیکھیں آپ بلکل آپ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں قائدی آزم محمد علی چینہ ہاؤس میوزیم یہ بلکل آپ دیکھیں بلکل شہرہ فیصل کے لیفٹ کورنر پر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں آواری ٹاور تو میں بیسکلی بتانے کی وجہ کیا تھی یہ یہاں پر جو ٹورسٹ آتے ہیں دنیا بر سے آتے ہیں آواری ٹاور میں ویسے بھی بہت مشہور ہے کہ دنیا بر سے ٹورسٹ آتا ہے تو پہلے یہ دیکھتے ہیں فریرڈ ہال تو وہاں کی کچھرا بھی ان کو نظر آتا ہوگا اور سب چیزیں نظر آتے ہوں گی تو میں کس سے کہوں گا آپ لوگ ڈال کی کچھ کروں گا نا کیا کونی یار کہ سفائی کا خیال کون رکھے گا ہم لوگ بلا رہے ہیں آپ ایک سکیم شروع کر دیں کہ ہر محلے والا جو سفائی کرے گا آکے اور بلکل اس سے کازم ریزیدنس سے بلکل سامنے جو ہے بہت بڑا اچھا ایک ہوتل ہوتا تھا میٹرپول کے نام سے یہ رونڈ آباور مشہور تھا میٹرپول کے نام سے میٹرپول ہوتل تھا بلکل یہ بڑا مشہور ہوتل تھا یہاں پہ بڑھ ٹوریسٹ آتے تھے اب یہ بند ہو گیا ہے دسپیٹیڈ کے وئے سے شاید ہولر نے سن بیج دیا یہ گیسٹ آب سے ساتھی بہت ہی یہ ہی راستہ سامنے جو فرنٹ سے ہمیرے لیفت سائیڈ سے ٹرافک آ رہا ہے یہ دیفنس کلیفتن کی آریا سے آتی ہے اور یہ شاعر فیصل کا جو اخبتام ہے یہاں پر اس میٹو پرنٹر کے ساتھ ہے یہاں سے پنگنگی بھی ہے این بھی ہے اس کا یہ رائٹ سائٹ بھی جو ہے سرویسز میس ہے لیفت سائٹ بھی ہمارے جو ہے گورنر ہاؤس ہے سندھ کے گورنر صاحب اور ان کی سٹاف اور دیگر ہے یہ لیزان کمیٹی بھی یہاں پر ہے کوٹس بھی آئے ہیں پر ٹرکونل وغیرہ ہیں ریب لیبر سائٹ پریس کلپ کا ایریا ہے کراچی پریس کلپ آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے ہائی کوٹ کو جو ہے یہ پارکنگ ملی ہے یہ پارکنگ آپ دیکھ رہے ہیں انڈر کا سٹکشن ہے اس پر شیڈ وغیرہ لگایا جا رہے ہیں بہت ہی اچھی اور بڑی پارکنگ ہے کیونکہ ہائی کوٹ میں کیپسٹی بہت کم تھی گاڑیوں کی گاڑیوں کا رش ہوتا تھا پھر اس کے پاس جو دس بجے آتے تھے مکلا صاحبان ان کے لیے بہت ہی زیادہ پرولوم تھی یہ دیکھیں شیڈ بھی اس کے پر بنایا جا رہا ہے سب سے اچھی کالیٹیز کی کہا ہے گرمی ہے بہت زیادہ پڑتی ہے اور اس کے پاس شیڈ بنایا جا رہا ہے اور یہ آپ کو میں نے ساری پارکنگ گا یہ انڈرکسٹکشن ہے یہ انڈرکسٹکشن پارے سامنے ہسٹل ہے ایم پی ہسٹل ہے آپ کا نام کیا ہے؟ فاقت شاہ رفاقت بھائی میں تو اس پبلک کو دکھا رہا ہے میں تو پتہ آپ کے نام ہمارے سٹاف ہیں اچھا رفاقت بھائی یہ اوپر اس کے شیڈ ڈال رہا ہے شیڈ ڈال رہا ہے شیڈ ڈال رہا ہے نا وہ دیکھو بنایا ہے اچھا یہ اس طرح کا اس طرح سے بنا رہے ہیں وہ کتنے دل لگ جائیں گے کل تاک کمپلیٹ ہو جا گئے ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اچھا شیٹس وغیرہ رکھی نہیں تاکہ گاڑی دھوپ سے بھی بارش سے بھی فائبر گیا ہے نا فائبر گیا ہے کتنی گاڑی آ جاتی ہیں اس میں اس میں ساڑھے تین سو گاڑی کی کنجائش ہے دوردستو ہائی کوٹ میں چار سو لگتی ہیں ہمارا جو ہے بہت بڑا لوڈ جو ہے کم یہاں جو ہے بہت زیادہ اللہ صاحبان کے پاس ماشادہ اچھی اچھی گاڑی ہیں اور لگے گی نام ہائی پر جی 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 بہت اچھی ہو جائے گی ہے یہ ساتھ ہی دیکھیں یہ انٹرنس ہے یہاں پر یہ بلکل انٹرنس جہاں سے ہم ہائی کوٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں یہاں آفیس وغیر ہیں اس بیلڈنگ کے ساتھ سے ہم انٹر ہوتے ہیں مسجد بھی ہے یہاں پر اور یہ یہاں سے آپ کو ٹرن کر کے نکلنا ہوتا ہے بلکل بلکل یہ ایم پی آسٹل ہے ساتھ اور یہ دیکھیں اس کا انیگریشن جو ہوا ہے وہ اس سال کی کمیٹی جو جس کا ٹین ور ختم ہو گئے انہوں نے کیا تھا شاہب سرکی صاحب تھے اور عمر سمرو صاحب جنرل سیکٹی تھے اور باقی جو ہے امرانی کمیٹی یہ بلکل ساتھ ہی جو ہے گاڑی پارک کریں تھکے ہارے اور ناشتہ کریں اچھی جو ہے وہ پارکنگ مل گئے مکلا صاحب باقاعدہ سیکیورٹی جو ہے اور اس کے ساتھ آپ ناشتہ کریں یہ کینٹین ہے بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں اچھی کینٹین ہے اللہ علیکم السلام اللہ علیکم السلام اللہ علیکم السلام پارکنگ بننے سے آپ کو بڑا فائدہ ہو گیا ہے بہت فائدہ بہت فائدہ اس وقت میں سندہ ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور میں نے کہا چلے یار ادھر آئیں تو آج ناشتہ کر کر دیں گے سنے بڑا اچھا ناشتہ ہیں یہاں پر پراتھا وگرہ ان کا بڑا اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کیسا ہوتا ہے تو میرا بلوگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کرٹیسیزم نہیں کروں بلکہ ان کو یہ باور کرا سکوں کہ جو ہمارا فیریر ہال ہے بلکل جو اس کی صفائی سترائے گا بلکل خیال نہیں رکھا گیا اور کسی قسم کی کوئی صفائی نہیں ہے سارے شاپر پڑے میں شاپنگ بیک پڑے میں کچھرا پڑا ہوا ہے اس کی کوئی ڈریسنگ نہیں ہے پانی کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کون ہے اس کی انتظامیاں یہ اتنا بڑے بڑے فنڈنگ آپ کو ملتی ہے ہم اکثر امریکن 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 اور امریکن کانسلیٹ کے جو فیس بک پر دیکھ رہتے ہیں اس میں ہمیں بتا جاتا ہے اور اس کی جو یوکے سے آتا ہے جو فرنڈ بغیرہ ہیریٹیچ کا اس کا کیا استعمال کرتے ہیں آپ لوگ یا تو اس کے خلاف جو ایک پڑکشن لگائی جائے اس کی صفائی سترائی کے لئے بھی آپ جو ہے ہائی کورٹی کام کرے گا کون کرے گا اس کی صفائی سترائی دنیا بھر میں آپ اس اس کو روشناس کراتے ہیں اس کی پچھرز کو آپ نے دنیا بھر میں رکھا ہے ٹورنیزم کے لئے آواری ٹاور میں شیٹن میں پی سی میں جو فورن گیسٹ آتے ہیں دیکھتے ہیں فریرال ابھی جیسے پاکستان ہیں انگلینڈ کی ٹیم آئی بھی ہے ضرور فریرال کو دیکھنے آئی بھی ان کی پرانی جگہ ہے ان کی دیکھی ہوئی ہیں کم از کم کوئی صفائی تو کرلو صفائی سترائی تو کرلو کیا ہم موہ دکھاؤ گے اوپر لے جا کے ساری زندگی جو ہے کرپشن ہی کرنی ہے ساری زندگی جو ہے کام چھوڑی کرنی ہے ساری زندگی جو ہے اس پاکستان کو لٹ رہی ہیں سیونٹی فائی ویئرز ہوگا اس پاکستان کو بنے رہے ہیں قائم و دائم ہے وہ قائم و دائم رہے گا جب تک یہ لٹے رہے ہیں یہ ایک نیچے پیون سے لے کر پریزیڈن تک سے سب اس ملک کو لٹ رہے ہیں سب کھا رہے ہیں کیا ترقی کرے گا اسٹیبلش ہونے کا ٹائم ہوتا ہے پچیس سال تیس سال پہنتیس سال ملک کے پولیٹیشن کر رہے ہیں ہر آدمی پیسے کمانے کی چکر میں لگا ہے ہر آدمی پیسے کمانے کی چکر میں لگا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویلوگ اصدار ہوگا اس پر ضرور کومیٹس دیں اور جگہیں گورنمنٹ کو ضرور جگہیں سندھ گورنمنٹ کو بھی فیڈل گورنمنٹ دونوں کو جگہیں ساکہ وہ ہیریٹیش پروپٹیز ہیں جہاں پر ٹورسٹ آتا ہے سوائے سترائی ضرور رکھیں اس کے ساتھ ہی پھر میں آپ سے یہ جاندہ چاہوں گا آپ نے کمنٹ سے دل رہا کیجئے گا اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو تا فیز